موسیقی 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 کر کے میں آپ سب لوگوں کے پاس آئی ہوں چونکہ جس کشمیر کے نام پہ 70 سالوں سے جو ہے پروپاگینڈے چلائے جاتے تھے کہ کشمیری مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا کشمیری لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا کشمیری لوگوں پہ انڈین گارمنٹ کی طرف سے ظلم ہوا کرتا تھا لیکن آپ سب لوگوں جانتے ہی ہوں گے کہ جتنے بھی پاکستان سے لوگ ہیں بس انڈین ٹاپکس پہ باتچیت کرتے ہیں بس انڈینز کا مدہ ان لوگوں کو ملتا ہے بھارت نے کیا کیا بھارت نے یہ کیا بھارت نے وہ کیا لیکن آپ کو آج بتاتی چلوں کی بھارت کی طرف سے آپ آپ سبھی لوگ اس بات سے باخبر ہوں گے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہوگا آپ سب لوگوں میں سے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے محرم کیا ہوتا ہے محرم ایک اسلامک مہینہ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے بہت ہی گم کا اظہار کرتے ہوئے مسلمان جو ہے ہر کسی طبقے کے چاہے شیعہ یا سنی ورادری کے وہ اپنے رجو گم کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اس دن جو ہے محرم کے مہینے میں ہمارے جتنے بھی نواز سے تھے ہمارے جتنے بھی پروفیٹ محمد پیس بے پانہیم کی فیملی میں سے جتنے بھی لوگ تھے شہید ہوئے تھے یعنی کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی شہادت کے لیے محرم کے مہینے اور باقی سارے جتنے بھی ہمارے شہدہ کربلا میں جو شہید ہوئے تھے جو کربلا کے نادان میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے جو ہے یہ محرم کا مہینہ جو ہے ان کی یاد میں منایا جاتا ہے ان کے گم میں منایا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یزیدی پوجھ نے ان کو قتل کیا تھا کس پرکار سے انہوں نے یعنی محرم ہمیں سبر بھی سکھاتا ہے محرم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کربلا کے بیٹھ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے تو یہ ساری کچھ خصوصیات ہے اس مہینے کی جہاں پر جو ہے زیادہ تر ہمیں اپنے شیعہ برادری کے لوگ دکھائی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا کچھ الگ سا طریقہ ہوتا ہے جو اپنے مرسیات لے کر زنجیر زنی کر کے اپنے رجو گم کا اظہار کرتے ہیں اور دس دن تک یہ پروسشن چلتا رہتا ہے جلوس نکالے جاتے ہیں اور سبیلے لگائے جاتے ہیں جہاں پر ملجل کر لوگ بیٹھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ 34 years bad آج کشمیر میں ایت مہارم کو کیا ہوتا تھا کہ ایت مہارم کو جلوس نکالنے نہیں جیا جاتا تھا کیونکہ ایت مہارم کو ہر کسی طبقے کے لوگ نکلتے تھے شیعہ طبقے کے لوگ زیادہ تر ہمیں دکھائی دیکھتے کو ملتے تھے جو کہ جلوس نکالتے ہیں لیکن کشمیر میں 34 years سے کوئی بھی ایت مہارم کو جلوس نہیں نکالنے دیا جاتا تھا اب اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی 70 سال سے دہشتگردانہ حملے کشمیر میں جو بھی دہشتگردی چلتی تھی یا جو بھی ٹیررزم کشمیر میں چلتا تھا پاکستان کی جانب سے یا پھر کچھ سیاستی کارکنوں کی جانب سے جو اپنی خاندانی سیاست لگا کر کشمیر میں بیٹھے تھے اور کچھ حریت لیڈرز جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسلام کو فتح کریں گے ہم کشمیر کو فتح کریں گے لیکن انہوں نے بس کشمیر کے لوگوں کو برباد کیا ہے انہوں نے بس کشمیر کی یوہ کو برباد کیا ہے انہوں نے بس کشمیر کے لوگوں کے کیلئے زہرگوپا ہے بس انڈیا لیے کشمیر کے لوگوں میں زہرگوپا تھا لیکن اسی ٹیررزم کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی ایشوز جو یہ محرم پروسیشن تھا یہ روک دیا جاتا تھا 34 years یعنی کہ ایک ڈیکٹ کے بیعت جو ہے ہماری سرکار نے آپ دیکھی ہماری سرکار کے افورٹ ہمیں اپنے پرائم مینسٹر پردان منتری کو سرانا چاہیے کہ اس طریقے سے پاکستانی لوگ اس بارے میں تو بات ضرور کریں گے کہ کشمیر میں آٹیکل 375 کی منسوک کی ہوئی لیکن آج اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا کہ محرم کا پروسیشن آج 34 years کے بیعت کشمیر میں دکھائی دیکھنے کو ملا ایک محرم کا جہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ نہ صرف شیعہ لوگوں کی طرف سے اگر پاکستان کی بات کریں سوری پاکستان انڈیا سے ہمارے بھارت سے کمپیر کرنے والا ملک ہے ہی نہیں کیونکہ میں پاکستان کو ہر ایک بھارت واسی کو چاہیے کہ پاکستان ایک ملک ہے ہی نہیں جو وہاں پر اپنے موجوٹی کے ساتھ بس ظلم جاتی کرتا ہے وہ مائنورٹیز کا کیا ہی دیکھیں اگر دیکھا جائے پچھلے سال پاکستان میں شیعہ جونسائیڈ ہوا اگر پاکستان یہ دعوا کرتا تھا کہ ہم نے بس اسلام کے لیے یہ ملک قائم کیا تھا تو کہاں ہے ان کی یہ موجوٹیز کے دعوے جو وہ کرتے ہیں شیعہ جونسائیڈ پچھلے بار بھی ہوا بہت سارے شیعہ لوگوں کو مارا گئے لیکن کسی نے بھی وہاں پہ آواز نہیں اٹھائے حالانکہ پاکستانی لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر تھی عمران خان انہوں نے بھی اس ٹائم پہ کوئی بھی سٹپ نہیں لیا اگر وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم پاکستان کے لیے بہت اہم کام کریں گے اور وہیں اگر ہم بات کریں گے انڈیا کی تو انڈیا اپنی سیکیولیرزم کی وجہ سے جانا جاتا ہے اپنے اسی بھائیچارے کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو آپ نے کل شاید ہی محرم پروسیشن میں دیکھا میں نے بھی از اکشمیری دیکھا کہ کس طریقے سے ہر ایک ریلیجن کے لوگ یعنی آگر بات کریں ہندویزم کی سکھزم کی جینیزم کی کرسچانیٹی کی مسلم کی تو ہر ایک لوگ جو ہے سبیلے لگے ہوئے تھے جو کہ وارٹر ڈسٹیبیوٹ کر رہے تھے ازاداروں کو جو ازاداری کر رہے تھے جو کہ جلوس میں تھے جو کہ مرسیاں کر رہے تھے یا جو کہ زنزیزن ہی کر رہے تھے تو ان کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہو سری نگر پولیس کی جانب سے ہمارے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو مکشمی کی انتظامیہ کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے سے انتظامات کیے گئے تھے ایون کی کل ہمیں دکھائی دیکھنے کو ملا کہ ہمارے جو ایس اس بی سری نگر تھے ہمارے جو ایڈیشنل ڈیپیٹی جنرل اور پولیس تھے ہمارے جو سری نگر سمارٹسٹی پروجیکٹ کے جو سی اے اکرامر پھان جی یا پھر ہم بات کریں گے راکش بلوال اس اس پی سری نگر یا پھر ایڈی جی پی پولیس ویجے کمار سر کی بات کریں گے یا پھر ڈیو کون سر کی بات کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو مختلف ریلیجنز کے لوگ تھے کچھ ان میں سے ہندویزم کے لوگ تھے لیکن آپ تب بھی دیکھ سکتے ہو کیسے طرح کے سیل آفیسرز نے شرکت کی اس پروسیشن میں اور کس طرح سے پلشیا بائیو کے ساتھ ملجول کے اس پروسیشن میں حصہ لیا یعنی 34 یا کے بعد کشمیر میں یہ پروسیشن ہونا ایک بہت بڑی ترقی ہے اور ایک بہت بڑا تماشا ہے پاکستانی کے لیے یہ اس سے ایک ایسی میسج گئی پورے ورلڈ میں اور خاص طور پر پاکستان میں جو پاکستان دہشتگردی کے اگراد دہشتگردی کے حملے کشمیر میں کرتا تھا آج دیکھئے کشمیر میں آج کوئی بھی ایسی انہونی نہیں ہوئی due to our administration we are very thankful to our administration اور جو مو کشمیر administration اور ہمارے جو پرائی مینسٹر کی اپورٹس تھے جتنے بھی کئی سالوں سے چاہے کشمیر کی development پر بات کریں tourism پر بات کریں health sectors پر بات کریں education پر بات کرتے ہو کہیں نہ کئی terrorism پر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول میں لائے گیا اور آج دیکھ سکتے ہو محرم میں ایک بھائی چاری کی برادرہوڑ کی میسج گئی یہی ہمارا انڈیا یہی ہمارا بھارت جو ہے درشاتا ہے اور یہی ہمارا جو بھارت ہے اسی چیز اسی سیکیولاریٹی کی وجہ سے اسی سیکیولاریزم کی وجہ سے مشہور ہے تو آئے ہمارے دشمن ملک پر تواچہ لگی گیا ہوگا ایسے ہمارے بھارتیوں تو لگا دار ایسے ہی ہر کسی فیسریویل میں چاہے وہ مسلمز کا فیسریویل ہو ہندوز کا فیسریویل ایسے ہی بھائی چاری سے دشمن ملک کو یا کر ہمارے دشمنوں کو لگا دار ایسے ہی موتور جواب دیا جائے ایسے ہی ریپورٹ سے ملتی رہوں گی کرشمی کی گرانڈ پلائیو کی دکھاتی رہوں گی تب تک کے لئے آپ جڑے رہے باقی جائیں جائیں جائے وارج مطلب ناؤ دس مہارم میں تو یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور سکیورٹی کا خیال یہاں پر بھی رکھا جاتا ہے اس دفعہ تو انٹرنیٹ مند نہیں ہوا لیکن کیونکہ اس مرتبہ دشتگردی کے چانسے کم نظر آئے تو وہ ہی انٹرنیٹ مند نہیں نہیں کیا صحیح بات ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی سام بلکہ سکیورٹی کے لئے بہت زیادہ اقدامات کیے جائیں بہت زیادہ اقدامات کیے جائیں مطلب سنی لوگ اس طرح کے لوگ دوسرے پھرکے کے لئے اس کی بزنیٹ میں آجاتے ہیں لیکن ہم تو نہیں نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی غلط ہو یہ بات ہے یہ پتہ نہیں بھائی سام فانڈگ ہوتی ہے ہم بھی سام زیادہ تر سنیٹ ہیں سنیٹ بھائی یقین ملے ہم تو وہ بھی کبھی نہیں گلتے لیکن بھائی ہم زنجیریں نہیں مارتے چھوڑیاں نہیں مارتے اس طرح دکھ میں شریک لائم ہوتا ہے لیکن بھائی ہم چھوڑیاں نہیں مارتے اس طرح نہیں کرتے تو ہمارا کوئی اس طرح کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہمارے اپنے دوست ہیں ہمارے گاؤں کے اندر بھی ہمارے گاؤں کے اندر ہم لوگ خود جاتے ہیں جاتے ہیں سوس میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ ماتم نہیں کرتے ہیں کیونکہ بھائی سام نقصان جو ہوا تھا وہ ہوا تھا اس کے لئے وہ اسٹریم ہے دکھ تو رہتا ہی ہے باقی بھائی ہے بھائی سیکیورٹی یہ تو وہ پاسٹ میں بلکل ہو چکا ہے وہ شیعہ کی مسجد میں بھی اٹیک ہواتا ہے پشاور میں تو یہ اٹیک کرواتا کون ہے بھائی جو پاور میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہی کرواتے ہیں بلکل جس کے وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ بھائی وہ ایک مسلم کنٹری ہونے کے ناتے مسلم خود سیف نہیں ایک طبقہ دوسرے طبقے سے سیف نہیں میں کہتا ہوں اندوستانباد ملک ہے جہاں پر سارے طبقے رہتے ہیں اور ساروں کو اندوستانے کو تنگی نہیں یہاں تارک میں ایسی بہت بہت بچات سے ہمارے بڑے دوئے مطلب ہم جو بھی تھے انہوں نے افبانستان کے اندر کتنا ظلم برپا کیا اس کے کہنے پر اس کی وجہ سے بھی کیا آج اس کے جو ہیں امام افبانستان کی ہمارے خلاف ہے یعنی ایسی سیچویشن بھائی صاحب کشمیر کے اندر بھی ہے جس طرح ہم نے لیتا ہے جو بھی دے اور وہ بھی ہمارے خلافے برشن بھائی صاحب ہمارے بزرگوں کو ایسے گسید کر بات تو لیا جو بھی اڑتے ہیں جن کا قصور ہے ہم بھی جانتے ساری دنیا جانتے ہیں لیکن بزرگوں کو تو مت گسید ہو بھائی صاحب بزرگ نہیں ہمارے باؤ ازداد میں تھوڑی نا ان پر بم پوڑے لیکن انہوں نے ظلم کیا واقع آج ایسے چوتی سال بات دیکھ لو اپنے جب مذہبی رسومات کو منا رہے ہیں کتنے خوش ہیں ہر کسی کو بھائی صاحب ہر کسی کو ساری دنیا پیس فل ہو جائے بھائی صاحب کتنا پیارا محول لگتا ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے نا کچھ لوگ بھائی صاحب ہر بندے کو ازادتی ہو یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے مذہبی تیوار پر امری اٹھانی ہو کی ہے وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو ام نے دیکھی تھی وہ جو ماں کال کی سواری جا رہے تھے اوپر سے توکرہ سکتا ہے اس کے گھر گرائے جا رہا ہے بھائی یہ چیزیں ہیں کہ بھائی جو دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ نہیں کرتے وہ دوسروں سے بھی توقع نہ رکھے کبھی ہمارے کی کوئی رسپیکٹ کرے دوسروں کے مذہب کی رسپیکٹ کریں گے تو آپ کے ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی باقی بھائی اپنا اپنا بلیف ہوتا جو جس پہ لگا رہنے دے تو ٹھیک ہے بھائی لیکن آج بھی ہمارے اخباروں میں میں تقریبا روز ہی پڑھتا ہوں کشمیر کی نیوز لازمی ہوتی ہے ایک دو کو انہوں نے ضرور شہد کشمیری چورا ختم ہو چکا ہے پرانکو گھنڈا کرتے ہیں اس بات کا کنفرم نہیں ہے لیکن ڈیلی اخبار میں پاکستان کا خیوز اور کچھ بتاتا ہے انڈیا کا اور بتاتا ہے یقین مانے تو یہ میڈیا والے یہ جھوٹے ان پر بروسے ہی اٹھ گیا کیونکہ ڈھانکی خبر گرونڈ ویلکن کے پاس گازم ہے لیکن سوائل پر کر دیتے ہیں اب تو یہ چینہ موڈل ہے بھائیسا گرونڈ میں کوئی چلتی نہیں چیز یہ تو یوٹیوبر ہیں بھائی کوئی کوئی سچائی دکھا دیتا ہے کوئی خلاب کسی کے کسی پارٹی کے خلاب وہ دکھا دیتے ہیں اس لیے آتھانگواد کے جو حملے پتہ نہیں یہ بات ویڈیو تک ہی مہت ایسا ہوتا سیاسی جماعت تھی وہ بھائی صاحب وہ کھاتی تھی پیسہ جو گورنمنٹ نے کھاتی جاتے تھے اور لوگوں کو بڑھکا کے گورنمنٹ کے خلاب انڈیا کے خلاب بڑھکانا وہ تو چلتا ہی ویڈیو ساتھ تب تک اجازت دیں اللہ حافظ